لا الہ الا اللہ لا الہ اور اس کی توفیق سے آج کے اس خطوے میں دروس قرآن تفسیر قرآن الكریم کی آخری تین سورتوں کا ذرس میں خلاصے کی طور پر پیش کروں گا رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹے پوٹی سائی کو قبول فرما کر ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے میرے دوستو اور بزرگو میں نے آپ کی خدمت میں آخری تین کل تلاوت کی ہیں قرآن پاک میں ان آخری تین کل کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ام المومین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ان تین صورتوں کو تین تین بار پڑھ کر اپنے ہتیلیوں پر تم فرما کر اپنے اس ہاتھ کو اپنے سر پر پھر چہرے پر پھر سینے پر پھر اس طرح سے ٹانگوں اور پاؤں تک اور پھر اپنی پشت پر ہاتھ پھیر کر اس عمل کو اتنی کسرت کے ساتھ فرماتے رہے کہ جب اس دنیا سے رہلت فرمانے والے تھے تو حضور نے حکم فرمایا عیشہ جو عمل میں کیا کرتا تھا اب تو پڑھ اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم پر پھیر دے میرے دوست اور بدرگو صورت اخلاص اس کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پر جب مشرقین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ جس اللہ کی آپ دعوت دیتے ہیں اس اللہ کے اصاف کیا ہیں مشرقین کے اس سوال کے جواب پر رب ذوالجلال نے صورت اخلاص نازل فرمائی شان نزول کے اعتبار سے صورت اخلاص یہ مکی صورت ہے یہ حجرت سے قبل مشرقین کے سوال کے جواب پر نازل ہوئی اور جب یہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور تھا اور زبان پر یہ صورت جاری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس صورت میں رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ میرے اصاف یہ ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے اللہ کل ہوا اللہ احد فرما دیجئے ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے اس سبق کو یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے وہ اللہ احد وہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بینیاز ہے اب بینیاز ہونے میں اس کا کیا مفہوم ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے وہ اس طرح سے ہر لحاظ سے اس سے منزہ ہے وہ بینیاز ذات ہے اور ایسی ذات ہے کہ جس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ خالقِ کائنات ہے وہ ربِ ذر جلال ہے میں کیسے اس کی اصاف پر روشنی ڈالوں وقت تھوڑا ہے میں نے تینوں سورتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نمازِ جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ختمِ قرآن کی دعا کے لئے بھی آپ نے بیٹھنا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں یہی جہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اساس اور بنیاد ایمان کی اس سورت کے اندر رب نے بیان فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو پڑھا مشرقین اس سورت کو سن کر کھانپنے لگے کیونکہ رب کی تعریف جہاں آتی ہے وہاں کفر کھانپ جاتا ہے اور جب رب کی تکمیر کی آماز گونجتی ہے تو باطل کے بت بھی گر جاتے ہیں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوست اور بدرگو فرما دیجئے اللہ نے فرمایا کل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاد ہے لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اس طرح سے ولم یقل لہو کفون احد اس کے ہم سر کوئی ذات نہیں اس کے برابر کوئی ذات نہیں اس کے ہم جنس کوئی ذات نہیں اس کی نظیر کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں وہ ایسا جکتہ ہے وعد ہے آدھ ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں یہ کہہ رہا تھا اللہم اینی آسالکا بینی اشہدو انکا لا الہ الا اللہ احد السمدن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفون احد جب یہ بات یہ کلمات رسول اللہ نے اس کی زبان سے سنے حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس نے رب کے وہ نام لیے ہیں کہ اب جو بھی دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گے میرے دوست اور بدرگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت اخلاص پر بہت بار قسم کھائی فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے آپ نے رب محمد کی قسم کھا کر کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے فرمایا جو بھی صورت اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب پاتا ہے اور اگر تین بار پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا بولو ثواب پاتا ہے یہ بات دہنشین کرلیں حضرت ابو عیوب انساری جو میزبان رسول تھے میں اب ان کی شیرت پر نہیں جانا چاہتا وقت مختصر ہے ان کی روایت کو یوں پیش کرتا ہوں صرف روایت نہیں بلکہ انہوں نے اہل مدینہ کو خطاب کر کے فرمایا میزبان رسول ابو عیوب انساری ہیں مدینہ میں مسجد نوی میں خطاب کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ہر رات تحجت کی دو رکعت میں تہائی قرآن کو پڑھتا ہو سب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ دس سفارے ایک رکعت میں پڑھے جائیں حضرت ابو عیوب انساری نے جواب نے فرمایا میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں کہ رات کو اگر تحجت میں ایک بار کل ہو اللہ ایک رکعت میں پڑھ لو تہائی قرآن کا سباب پاؤ اب جب یہ خطاب مکمل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تھے ابو عیوب انساری کی آواز گون جاہی تھی جب یہ بات سنی حضور اپنے حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا صدقہ ابا عیوب انساری فرمایا میرے ابو عیوب انساری نے سچ کہا جو ایک بار پڑھتا ہے تہائی قرآن کا سباب پاتا ہے جو تین بار پڑھتا ہے پورے قرآن کا سباب پاتا ہے جو دس بار پڑھتا ہے رب اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں میرے دوستو حضور عمر رضی اللہ تعالی نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس بار پڑھنے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے تو پھر بیس بار پر کتنا دیس بار پر بھی کیا ہوگا حضور نے اس کے جواب نے کیا خوف فرمایا آپ نے فرمایا عمر دس پر ایک محل ہے بیس بار پڑھو تو دو محل ہیں تیس بار پڑھو تو تین محل ہیں اور آگے ارشاد فرمایا رب کی خیر بہت زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا رب کی خیر بیس بار پڑھو تو دو محل ہے